فیل کیا واقعی ایک نیگٹیو ورڈ ہے is it bad no absolutely not دیکھئے یہ ایک سیڑی ہے اور اس کے دس سٹیپس ہیں وہ جو سب سے اوپر والا سٹیپ ہے دسویں وہ جیت ہے یعنی سکسس ہے اور یہ جو پہلے نو سٹیپس ہیں یہ ناکامی کے ہیں فیلئر کے ہیں پہلے نو سٹیپس سے گزر کے ہی آپ دسویں پر پہنچیں گے غور سے سنیے گا فیلئر is not the opposite of success but it's a part of success یعنی ناکامی وہ کامیابی کا متضاد نہیں ہے الٹ نہیں ہے بلکہ ناکامی کامیابی کا ایک حصہ ہے change the word یہ فیل نہیں ہے اسے بدلیں it's learning feedback and it's natural ایک بچہ جو بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے یا چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے کیا وہ پہلی مرتبہ بھی بول پڑتا ہے یا چل پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کتنی دفعہ گرتا ہے اٹکتا ہے اور کتنی دیر کے بعد وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے تو کیا یہ کہیں گے وہ فیل ہو رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے دیکھئے پہاڑ پر چڑھنے والا ناکام بھی ہوتا ہے چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا تو جتنا وہ پہاڑ پر چڑھا کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو محنت اس نے کی اس کا تجربہ تو اس کو ملا ہے نا یاد رکھئے جب بھی یہ ناکامی یا فیلیر ہو چار چیز اس میں ضرور ہوتی ہیں سبق تو ضرور ملتا ہے یعنی جس طریقے سے آپ نے کام کیا تھا اس طریقے سے آپ کو کامیابی نہیں ملی تو طریقہ بدلیں یعنی آپ کو ایک کام کو کرنے کے مختلف طریقے آتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ریجیکشنز تو ہوتی رہتی ہیں ایک دفعہ فیل ہو جانا یہ کوئی پوری زندگی کی عمر قید تو نہیں ہے یاد رکھئے زندگی مختلف امتحانات کا مجموعہ ہے اگر ایک امتحان میں رہ بھی گئے تو کیا ہوا سبق سیکھئے اٹھئے اور دیگر سبق سیکھئے اور دیگر